یہ بھی عالمِ دین میں ایک آدمی ہے تصوف کا بہت بڑا علم رکھتا ہے علمِ تصوف بہت جانتا ہے علمِ تصوف بہت جانتا ہے یہ بھی عالمِ دین ہے ایک آدمی ہے فقہ کے مسائل بہت جانتا ہے اس میں بڑا علم کون ہے جو تفسیر جانتا ہے جو حدیث جانتا ہے جو فقہ جانتا ہے جو تصوف جانتا ہے اس میں کون سب سے بڑا علم ہے کیا فقہ کا علم مسائلِ شرعیہ احکامِ فقہیہ کا علم جسے زیادہ حاصل ہے جو زیادہ سے زیادہ فقہی مسائل جانتا ہے شرعی مسائل جانتا ہے وہی سب سے بڑا علم ہے یاد رکھیں اس لئے فقہ پر زور دیں کیونکہ تفسیر حدیث وغیرہ وغیرہ علوم کا نچوڑ اور لبے لباب اور ماحصل فقہ ہے بات سمجھ میں ہے تو آپ کو فقہی معلوم نہیں اکڑ کے چل رہے ہیں مجھے تو بہت بڑا علم ہے کیا علم ہے کچھ بھی نہیں اور علم حاصل کرنے سے نخوت بڑے وہ علم حقیقی علم نہیں ہے علم حاصل کرنے سے آدمی اپنی حقیقت جانے اور تکبر کم ہوتا چلا جائے اس میں یہ ہے علم حاصل کرنے کا مقصد تو کیا عرض کر رہا تھا جسے تفسیری روایت بہت معلوم ہے تفسیر زیادہ جانتا ہے جو جو حدیثیں زیادہ جانتا ہے ان سے بڑھ کر وہ علم بڑا علم ہے جسے ان دونوں سے زیادہ فقہی مسائل معلوم ہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں فقہ بہت ضروری ہے یہ میں بولتا ہی رہتا ہوں آپ نے سنا ہے یا نہیں معلوم نہیں آج سن لیا ہے تو ان باتوں کو ضرور ذہن نشین رکھیں ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا عرض کر رہا تھا کہ ایام حج حج کے ایام کب سے شروع ہوتے ہیں شووال کی پہلی سے شروع ہوتے ہیں رمضہ شووال کی چاندرہ سے شروع ہوتے ہیں سمجھئے اور کب ختم ہوتے ہیں ذل حجہ کے دستاریخ تب ختم ہو جاتے ہیں دو مہینے دس دن ستر دن نہیں کیا بولیں گے دو مہینے دس دن تو کیا عرض کر رہا تھا اس طرح مسائل سپخہ کے یاد رکھنا اور یاد نہیں رہ سکیں گے بیان کرنا سوال کرنا جواب دینا مذاکرہ کرنا بولو بھئی اس کا کیا جواب ہے یہ سوال ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس میں ایسا ہی کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ فضل رحمان کے ساتھ ملتا ہوں جواب دیتے ہیں تو کہ buffet ٹھیک ہے نہیں جواب دیتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں absorbed جواب ہے تو اس طرح مسائل کو یاد رکھا جاتا ہے خیر تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات یا سالونہ کان الہی اللہ اے حبیب آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ لوگ ہلالوں کے بارے میں خل ہیا مواقیتو لنناسی والحج یہ ہلال کیا ہے خل ہیا مواقیتو لنناسی والحج یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کے آلے ہیں اس طرح گھڑی ہے نا گھڑی ٹیم بتاتی ہے ہم کو ساڑھے بارہ ہو گئے ساڑھے گیارہ ہو گئے اونے بارہ ہو گئے ایک ہو گیا دو ہو گئے سہری کا وقت آ گیا افتاری کا وقت آ گیا بتا اسی طرح یہ اللہ کی بنائی ہوئی گھڑی ہے اس گھڑی تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے یہ چاند جسے کہتے ہیں یہ سورج جسے کہتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی گھڑیاں ہیں بات سمجھنا ہے کہ اللہ بنایا ہے ہم دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں چاند دیکھ لیا رمضان کا اعلان کر دیتے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا تراوی پڑھی جائے گی بات سمجھنا ہے خُلْ هِيَ مَوَاخِتُ الْإِنَّاسِ وَالْحَجْ ہائے 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 آیت کچھ ہے دوستو پیر جو روشنی دیتا ہے اس روشنی میں بات کچھ اور سمجھ میں آتی ہے یہ تو مسائل شریعہ آپ کے سامنے رکھے میں نے جو باتیں کہنی ہیں شریعت کے بارے میں کہیں اور آیت کا مفہوم بھی بیان کیا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاخِتُ الْإِنَّاسِ وَالْحَجْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ایک وجد آفریق ایفیت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر اللہ فرماتا ہے محبوب تم سے یہ حلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تم ہمارے چاند ہو تم بدر منیر ہو تم سے یہ کرسنس کے بارے میں پوچھتے ہیں حلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اے محبوب تم خود ہمارے چاند ہو غرض نہ کچھ ماہ ہو مشتری سے نہ مجھ کو سورج سے گفتگو ہے غرض نہ کچھ ماہ ہو مشتری سے نہ مجھ کو سورج سے گفتگو ہے نہیں ہے غیروں سے کوئی مطلب میرے اندھیرے کا چاند تو ہے اللہ فرماتا ہے حلالوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ تو ہمارے چاند ہیں آپ کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں ارے یہ حلال یہ کرسنس یہ مواقعیت الناس لوگوں کو حج کے ایام بتانے کیلئے لوگوں کو مہینہ آگیا ہے رمضان کا مہینہ آگیا ہے شوال کا مہینہ آگیا ہے مہینے بتانے کے لئے ہیں حج کی ایام بتانے کے لئے اور تم ایسے چاند ہو تم ہماری ذات کو بتانے کے لئے ہو مر آنی فقدر حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا چاند اے چاند میرے چاند کے آگے ذرا آجا اے چاند میرے چاند کے آگے ذرا آجا سنتا ہوں تجھے دعوی نازک بدنی ہے سنتا ہوں تجھے دعوی نازک بدنی ہے بہت نازک ہے تجھے دعوی کر رہا ہے میرے مصطفی کے سامنے آجا میرے مصطفی کے سامنے آجا معلوم ہوگا کہ تُو کچھ بھی نہیں ہے تُو کیا ہے ان کے خدموں کی ادنا زیہ ہے بس سمجھنا کیا ٹھیک ہو رخِ نبوی پر مثالِ گل کیا ٹھیک ہو رخِ نبوی پر مثالِ گل پامال جلوائے کف پاہے جمال گل پامال جلوائے کف پاہے جمال گل احمد رضاقہ فاظل بریل بھی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہو رخ نبابی پر مثال گل میں حضور کے چہرے کی مثال پھول کو کیا بتاؤں کہ پھول جو ہے حضور کے چہرے کے جیسا ہے میں کیسے بولوں حضور کے چہرے کے جیسا ہے پھول میں کیسے بولوں ہر پھول پھول بنا ہے محمد الرسول اللہ کے نور سے ہر پھول کی اصل آپ ہیں پھول میں رنگ ہے تو اس رنگ کی بھی اصل آپ ہیں بو ہے تو اس بو کی بھی اصل آپ ہیں آپ سے پھول ہیں پھولوں کی رنگ و بو ہے تو کیا ٹھیک ہو رخ نبابی پر مثال گل پامال جلوائے کف پاہے جمال گل رسول اللہ کے کف پاہے جلوہ دیکھو تلوے کو دیکھو مصطفیٰ کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے پاؤں کے تلوے کو دیکھو ان کے پاؤں کے تلوے میں جو تابش ہے جو نور ہے جو جگمگاہت ہے جو رونق ہے جو حسن ہے جو جمال ہے جو کشش ہے جو دلاویزی ہے وہ پھول کے چہرے میں کہاں ہے؟ واقعی کہاں ہے؟ ہو ہو یہ آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کھرسنگس کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کس سے جاگے کیا پوچھ رہے ہیں یسالونہ کان اللہ ہلا قل ہیا مواقیتو لن ناس آئے 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 ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہلال بھی کس کے نور سے بنے ہیں نبی کا نور ہی نبی کا نور ہی متمثل ہے بشکل ہلال یہ صوفیہ فرماتے ہیں ہلال بن کے کبھی وہ جل وغر ہو جاتا ہے جس نے نور مصطفیٰ کو عبداللہ کا پوتھ آمینہ کا جایا اس چہرے میں نہیں دیکھا جس نے نور مصطفیٰ کو عبداللہ کے پوتھ آمینہ کے جایا کے چہرے میں نہیں دیکھا وہ نور مصطفیٰ کو ہلال میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو چودھوی رات کے چاند میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو گلاب میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو چمیلی میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو چمپے میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو جوہی میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو پھولوں میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو لالے میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو نسرین و نسترن میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو سنوبر کے درخت میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو ہر پتے میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو زمین کی وساطوں میں دیکھ لے وہ نور مصطفیٰ کو آسمان کی بلندیوں میں دیکھ لے چمک تیری آیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں چمک تیری آیاں بجلی میں آتش میں شرارے میں جھلک تیری ہوئیدہ چاند میں سورج میں تارے میں اللہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ کے دیوانیں بہت سے آئیں گے لیکن ان کے سامنے نبی کا چہرہ دلاویز نہیں ہوگا چہرہ زیبہ نہیں ہوگا جمال زیبہ نہیں ہوگا حضور کا چہرہ نہیں ہوگا وہ عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا جو تعیون ہے اس تعیون میں مصطفیٰ ان لوگوں کے سامنے جلب اگر نہیں ہوں گے ان کے لئے کیا کیا جائے اللہ نے کرم فرمایا کہ ہر شاہ کو مصطفیٰ کے نور سے بنا دیا کہا کہ ایک چہرہ اگر چھپتا ہے تو چھپنا ضروری ہے اے دیوانوں مصطفیٰ کے گھبراؤ نہیں مصطفیٰ کا پتہ جاننے والوں کے پاس جاؤ مصطفیٰ کی معرفت جنہیں مصطفیٰ کی معرفت